حضرت سید محمد بن سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ایک دن کسی بستی سے گزر رہے تھے وہاں ایک کمہ تھا پانی تھوڑا سا نیچے تھا میرے پاس فرماتے ہیں میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ جس سے پانی میں نکال سکوں وضو کر سکوں اور بعد میں نماز میں نے کھنی تھی میں مہترحیر کھڑا تھا ساتھ ہی ایک شکستہ سا کچھا سا مکان تھا اس مکان کے اوپر ایک چھوٹی سی لڑکی کھڑی تھی مجھے کہنے لگی بابا جی آپ پریشان ہیں میں نے کہا ہاں بیٹی مجھے پریشانی یہ ہے کہ میں نے وضو کرنا ہے نماز پر نہیں ہے وقت جا رہا ہے اور یہ پانی بہت نیچے ہے تو اگر تم میری مدد کر سکتی ہو تو ضرور کیجئے گا وہ چھوٹ سے نیچے آئی اور اس نے آ کر اپنا لعاب اس کنے میں پھینکا حضرت شیخ سید محمد بن سلیمان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ یک یک کواں کا پانی جو تھا اچھل کے کناروں تک آ گیا اور پہنے لگا میں نے جلدی جلدی سے حضرت کیا پھر میں نے اس لڑکی سے کہا میں تجھے اللہ کا واسطہ پیش کر کے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتا تیرے پاس کیا ہے تو کونسا عمل کرتی ہے کہ تیرے لعاب کے ڈالنے سے یہ پانی اچھل کے اوپر آ گیا اس لڑکی نے کہا مجھے جو بھی مرتبہ ملا ہے یہ مصطفیٰ کے درود پڑھنے کی برکل سے ہے میں سرکار کی ذات پر درود پڑھا کرتی ہوں تو اللہ تعالی نے یہ مقام اور یہ شان عطا فرمائی ہے تو حضرت سید محمد بن سلیمان علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں ساری زدگی حضور پر درود پڑھتے ہوئے اور درود لکھتے ہوئے گزاروں گا پھر انہوں نے مشہور زمنہ کتاب دلائر خیرات لکھی اور کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص اس کو بقیدگی سے محبت سے عشق سے سرکار کی محبت لے کر پڑھے گا اس کو اللہ کے پیارے حبیب کا دیدار نسیل ہوگا یہ درود بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا عمل ہے حقیقت جانئے درود جو پڑھتا ہے اس کی اولاد کو اللہ تعالی سمار دیتا ہے درود پڑھنے والے کی اولاد کی اولاد کو بھی رحم سمار دیتا ہے حتیٰ کہ اس کی نصروں کو بھی سمار دیتا ہے یہ ایسی درود پاکی ہے یہ ایسا درود پاک کا ایک عمل ہے تو لہذا درود پاک کو مضبوطی سے ستھام لو جو لوگ پریشان ہیں جو کروبار کی وجہ سے رزق کی وجہ سے کسی اور معاملے کی وجہ سے پریشان ہیں خدارہ درود پڑھنا شروع کرو اللہ رب العزت تمہارے ہر کام سمار دے گا تو حضرت سید محمد بن سلیمان رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دلیل و خیرات کتاب لکھی ہے یہ امت پر احسان فرمایا ہے امت پر احسان کر گئے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب لکھر ہمیں دی جو بھی محبت کے ساتھ پڑے گا اس کو سرکار کی زیارت ہوگی اور جس کو سرکار کی زیارت ہوگی اس کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا جب آپ فوت ہوئے نا تو فوت ہونے کے تقریبا ستتر سال کے بعد ستتر سال کے بعد آپ کی قبر اندر کو دوبارہ کھولا گیا اور دوسری جگہ منتقل کرنا تھا جب کھولا گیا نا تو دیکھا آپ نے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوا تھا آپ کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا تھا اور بالکل چہرہ حشاش حشاش تھا علماء قرآن نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جب آپ آخری وقت تھا آپ نے یہ خط کروایا تھا جب ستتر سال کے بعد آپ کی قبر اندر سے آپ کو نم نکالا گیا تو اسی طرح آپ کا خط ہوا جیسے ابھی ابھی خط کروا کے آئے ہیں ایسے چہرہ حشاش بشاش تھا اور کہتے ہیں کہ جب آپ کی میت دوبارہ جب اٹھائی گئے ستتر سال کے بعد تو رکھی دی لوگ زیارت کے لئے آ رہے تھے اور ہر آدمی آ کر چیک بھی کیا کرتا تھا آپ کے ایسے رکسار پر ہاتھ بھی لگا کر انگلی لگا کر چیک کیا کرتا تھا کہ کیا آپ کے ہی ایسے آئے جب انگلی لگاتا تھا تو جیسے زندہ آدمی کا ماس اندر کی طرح دبایا جاتا اور سرخ ہی آ جاتی تھی اسی طرح آپ کی بھی یہ حالت تھی اور ہر ایک نے کہا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں سوکر جیسے victories